موسیقی ہمیں بابا نہیں چاہیے ہمیں شہرت نہیں چاہیے ہمیں نام نہیں چاہیے ہمیں تو اللہ کی رضا چاہیے اللہ راضی ہم کامیاب کچھ جانے نہ جانے اگر اللہ ناراض ہم ناکام سارے دنیا پہچانتی ہو اگر اللہ ناراض ہم ناکام ہیں سب سے پہلے جانب میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے جو کہا ریاکار بڑے بڑے خیر کے کام کیے اس لیے کہ لوگ کہیں کیا بات ہے میرے ڈام کا کتفا لگے بڑے بڑے خیر کے کام اکلاوے کے لیے شہرت کے لیے سب سے پہلے جانب میں چلے جائیں یہ چھوٹی سی زندگی ہے بھائیوں اللہ کو راضی کرو بھائی آخرت کی تیاری کرو بھائی اخلاق اچھے بانا ہو بھائی لوگوں کے کام آو بھائی نفع پہنچاؤ خیر الناس بہترین لوگ کون ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے قیامت تک کوئی نبی نہیں یہ آخری امت ہے آپ کے بعد کوئی امت نہیں اب اللہ کے دین کو دنیا میں بھیلانا اللہ کے بیغام کو آگے پہنچانا یہ مسلمان کے ذمہ ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم دین کو دنیا میں چمکائیں قل ہوئے حضرت کپڑے بدل لیں سواری بدل لیں شام استقبال میں کھڑا ہے آپ کے ایک ہاتھ مارا حضرت عمر جلال نے حضرت عمر جلال نے حضرت عمر جلال نے اور عبیت نے یہ کیا بات کی ہے کوئی اور ایسی بات کرتا کوئی میں سزا دیتا ہے اور ایک اہت طاقتور جملہ اور استعمال فرمایا کیا اعزنا اللہ بالاسلام اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے اور پیغام دیا قیامت تک کے مسلمانوں کو اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے اللہ ہمیں ویسے ہی ظلیل کرے گا جیسے پہلے ہم ظلیل تھے مسلمان کب ظلیل ہوگا جب اسلام کو چھوڑ دے گا مولانا سید خان صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ بیٹھے تھے کسی نے آگر کہا حضرت فولہ ملک کے مسلمانوں پر بڑا ظلم ہوا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے پہلے مسلمانوں نے اسلام پر ظلم کیا ہے پھر اللہ نے غیروں کو مصلت کر کے پٹوائے تھے مسلمان نے اسلام پر کیا ظلم کیا کہ مسلمان نے اسلام اپنی زندگی سے نکال دیا اپنے گھروں سے نکال دیا اپنی شادیوں سے نکال دیا اپنے لباس سے نکال دیا اس لئے میرے طور پر مسلمانوں پر کہ مسلمان اسلام پر آ جائیں اسلام آئے گا مسلمان چنکے گا اللہ کی مدد ساتھ ہوگی اللہ کی مدد سے کام بنتے ہیں اگر اللہ تمہاری مدد کریں کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا اگر اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے تو کون تمہاری مدد کرے گا ہم اللہ کے محتاج ہیں اللہ کی طرف رجوع ہو بسوے بدر میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے کافروں کی تعداد کو زیادہ ہے مسلمان نہتا ہیں اور وہ پورے مسلح ہیں جب میدان جنگ گرم ہو گیا دونوں فوجیں ٹکرا گئیں حضرت علی حضرانوں فرماتے ہیں میں میدان جنگ سے نکرا اور آب صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آ کر دیکھا کہ اللہ کے نبی اس وقت کیا عمل کرما رہے ہیں تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور آپ کی زمان پر کیا تھا یا حیو یا قیوم میں پھر میدان میں چلا گیا اور میں جنگ کرتا رہا کرتا رہا پھر میں نکلا اور آپ کی خیمے میں آیا کہ حضور آپ کیا کر رہے ہیں تو حضور سجدے میں پڑے ہوئے تھے میں پھر میدان میں چلا گیا میں تیسی بل کو نکلا اور آپ کی خیمے میں آیا آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور آپ کی زمان پر کیا تھا یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیون اور فرمایا جب تک مسلمانوں کو فتح نہیں ہو گئی اس وقت تک اللہ کے نبی نے سجدے سے سر میں اٹھا ضرورت اس بات کی ہے کہ سب کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے عامال کی طرف ہو جائے نبی والی زندگی کی طرف ہو جائے یا ایوہ الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصروا اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے اللہ مدد کریں پھر کوئی غالب نہیں آسکتا تو تبلیغ کیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا کونوں انصر اللہ اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلاؤ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے سارے لوگ اللہ کو پہچانیں اللہ کی مانیں اللہ کو راضی کر لیں نماز زندہ ہو قرآن زندہ ہو اخلاق زندہ ہو حیاء زندہ ہو اللہ کی رضا کا جذبہ آئے یہ کام ہے جب مسلمان اسلام پر آئے گا تو غیروں کے لئے اسلام کا دروازہ کھولے گا جب پھول لگ جائیں گے جب پھول لگ جائیں گے شیئر کی مکھیاں پکڑ پکڑ کے نہیں لینی پڑیں گی وہ خود آئیں گی دو دو دی تین میل دور سے اور اگر کھول ہی پلاسٹیک کے ہوں تو پکڑ کے بھی لاو تو بھاگ جائیں گے جب مسلمان اسلام پر آ جائے گا تو غیر مسلم لپک کے اسلام پر آئے گا وہ زمان کے اخلاق اس کے معاملات اس کی معاشرات اس کا رہن سے ہن وہ اسلام کو چھپکنے کا ذریعہ بنے گا یہ محلت ہو رہی یہ چھوٹی سی زندگی ہے اللہ نے دیا ہے اور یہ اللہ نے بہت بڑا کام دیا ہے تو سب نیت کا رواитай پوری دنیا میں پورے دین کو زندہ کرنا انشاءاللہ اللہ کے دین کو دنیا میں چمکانا انشاءاللہ اس کو اللہ سے مانگیں اللہ میں اس کام کی تحفیق تعطا فرم اللہ میں اس کام کیلئے قبول فرم اللہ یہ کام کرنا مارے لئے آسان فرم اللہ میں اس کام کی سمجھ نصیب فرم یہ مانگنے کا کام تین طرح سے کام چلتے ہیں زور سے زر سے زاری سے زور طاقت زر پیسہ زاری منت خوش آمد تبلیغ کا کام نہ زور سے چلتا ہے نہ زر سے چلتا ہے کس سے چلتا ہے زاری منت خوش آمد دن میں لوگوں کی منت خوش آمد اور رات کو کس کی اللہ کی یہ سب سے بہترین مسرف ہے زندگی کا بھائی یہ زندگی امانت ہے اس میں خیانت نہ ہو یہ زندگی نعمت ہے اس کی ناقدری نہ ہو یہ زندگی کا سب سے بہترین مسرف یہ دعوت ہے یہ دعوت ہے یہ اللہ کا پیغام آگے پہنچانا ہے وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ اس سے بہتر بات کس کی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بولت اس سے بہتر بات کس کی جو لوگوں کو کس کی طرف بولتا ہو اللہ کی نبی نے دعا دی ہے اللہ خوش و خورم رکھے اللہ درو تازہ رکھے اللہ سرسبت و شاداب رکھے اس آدمی کو جو میری بات کو سنیں اور اسے یاد کریں اور آگے دوسروں تر پہنچا آگے دوسروں تر پہنچا یہ تبریم میں محنت ہو ہم سب کر سکتے ہیں غریب سے غریب کر سکتا ہے امیر سے امیر کر سکتا ہے پوڑے سے پوڑا کر سکتا ہے کیا کرنا ہے پہلی بات نیت کریں کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ دوسری بات دعا بھانگیں کہ اللہ مجھے اس کام کیلئے قرول فرم اللہ مجھے اس کام کی سمجھ نصیب فرم تیسری بات جتنا کر سکتے اتنا کرنا شروع کرو جتنا کر سکتے تبلیوی کا کہہ رہے چار ماہ لگاؤ نہ ہمت بڑھ رہی چلہ لگاؤ نہ ہمت بڑھ رہی تین دن لگاؤ تین تین دن لگے چلے بڑھ رہو روزانہ پری مسجد کو وقت دو آٹھ گھنٹے دو نہ ہمت بڑھ رہی چار گھنٹے دو نہ ہمت بڑھ رہی آٹھ گھنٹے دو نہ ہمت چار دو چلو تین دو چلو ڈھائی دو بھئی دھولے سے شروع کرو ایسا ایسا آگے بڑھ جتنا کر سکتے اتنا تو کرو بھائی پوڑان ہفز کرنے کی نیت سے شروع کیا ابھی آدھا سپارہ حفظی نہیں ہوا تھا اللہ قیامت کے دن اس کو عابضوں میں اٹھائیں گے حج کی نیت سے چلا ابھی راستے میں تھا کہ موت آگئی اللہ قیامت کے دن اس کو حجیوں میں اٹھائیں گے ہم نیت کرنے پوری دنیا میں پورے دن کو زندہ کرنے انشاءاللہ اگر موت آگئی نہ اللہ سے امید اللہ صحابہ کے ساتھ حشر فرما دے دیکھو کہ ایک جملہ بولنے لگو اللہ پاک جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ پاک جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ اسے خیر کی باتیں سنا دے اللہ خیر کی باتیں کان میں ڈالتے اس محول میں آنا ان باتوں کا کہنا ان باتوں کا سنا یہ اللہ کی نعمت ہے بھائی یہ نعمت ہے اس کی قدر کیا ہے کہ جو کہا سنا چاہ رہا ہے اس کو کرو یہ نہیں کشتماع میں آئے بیان سنا چلے گئے اگلے ایک ساتھی سے میں نے پوچھا کہ تم اجتماع میں رہے ماشاءاللہ تین دن بیان سنیں مذاکریں سنیں ماشاءاللہ بڑی باتیں سنیں اب واپس جا کر کیا کروگے واپس جا کر کیا کروگے کہنے لگا اگلے اجتماع میں پھر آؤں نہیں بھائی یہ کہنا سننا کس لیے کرنا ہے اپنی زندگی بدلو سوچ بدلو آپ سے سلم نے لوگوں کو ختم کرنے نہیں آئے اللہ کے نبی سے ہاں کیا کرنے آئے تھے بدلنے آئے لوگوں کی سوچ بدلو لوگوں کے شوق بدلو لوگوں کے جذبات بدلو وہی حضر تمہر ہیں اسلام لانے سے پہلے اسلام لانے سے پہلے اسلام کی اتنے مخارف اللہ کے نبی سے اتنی کیا ہے غصہ کہ جناب کسی کو حمد نہ ہوئی کہ حضر کو ختل کرنے کیلئے چل گھڑے ہر سبر نے کہا میں قتل کروں گا تلوار لیو اور چل پڑے اس کو قتل کرنے کیلئے لیکن جب بدل گئے تو اللہ کی نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا یہ تبریغ ہے آدمی کی سوچ بدلو شوق بدلو زندگی بدلو جذبہ بدلو کیا پیسے کا مالدار بننے کا شوق افسر بننے کا شوق کیا دنیا کی چیزوں کے شوق اللہ کو راضی کرنے کا شوق پیدا کرو اللہ پر جان دینے کا شوق پیدا کرو اللہ کے راستے میں پھرنے کا شوق پیدا کرو عبداللہ بن حسافر دلانو قید ہو گئے پادشاہ نے کہا تم اسلام کو چھوڑو میں تمہیں چھوڑتا ہوں وہ نے کہا تم مجھے گئے پلک جھپکنے کی مقدار کیلئے اسلام چھوڑ تو میں پھر بھی تیار نہیں ہوں میں قتل کر دوں گا دو قیدی مانگائے آنکھ میں جلائے جل بھون کے ختم ہو گئے کہ ایسے قتل کروں گا میں کہا کر دوں پادشاہ نے حکم جائے ڈل اس کو آگ میں وہ ڈالنے لگے تو آنکھوں میں آنسو آگ ہے پادشاہ نے کہا تم روتے کیوں ہو تم اسلام کو چھوڑو میں تمہیں چھوڑتا ہوں میں کہاں میں اس بات پر نہیں رو رہا ہوں کہ آگ میں ڈالا جانے لگا ہوں میں تو اس بات پر رو رہا ہوں ایک ہی تو میری جان ہے اس آگ میں ڈالی جائے گی تو ایک لمحے میں چل کے ختم ہو جائے گی پاس میرے بدن پر جتنے بھال ہیں اتنی میرے پاس جانے ہوتی آج میں اللہ کے راستے میں سب کو قربان کر کے دکھا دوں میں تو اس بات پر رو رہا ہوں پادشاہ حیران ہو گیا بڑا عظیم انسان ہے اس کو قطب نہیں کرنا چاہیے پادشاہ نے کہا تم میرا سر چھوڑ لو میں تمہیں چھوڑ دیتا انہیں کہاں اپنی ذات کے لیے تیرے سر کو نہیں چھوڑتا اگر میرے سارے ساتھیوں کو چھوڑ دے تو میں تیرا سر چھوڑتا ہوں بادشاہ کا ٹھیک ہے میں سب کو چھوڑتا ہوں تو انہوں نے سر چھوڑا بادشاہ نے سب کو چھوڑ دیا کافلہ واپس آیا حضرت عمرز رنو کا زمانہ تھا حضرت عمرز رنو کا زمانہ تھا حضرت عمرز رنو استقبال کے لیے باہر نکلے صحابہ کو لے کر اور فرمایا آج ہر مسلمان کیلئے ضروری ہے کہ عبداللہ بن حضافہ کی سر کو چھوڑ آگے بڑھ کے پہلے خود سر چھوڑا پھر سارے صحابہ نے سر چھوڑا